اپنے دلہ نو جگہ دیو حضور دیالِ بیتی محبت واسطے اپنے دلہ میں جو محبت گندیاں کڑو گندیاں سوچاں فکریں کڑ دیو آن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما فتح اللہ المدائنا علا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر فعمراہم بالانتائے فبوسط فی المسجد عبداللہ بن عباس کہنے حضرت فاروق عظم دے زمانے جو مدائن فتح ہویا اپنے دلہ نو جگہ دیو حضور دیالِ بیتی محبت واسطے اپنے دلہ میں جو محبت گندیاں کڑو گندیاں سوچاں فکریں کڑ دیو انہوں نے کہو نا اسی کاریاں تی نا کاریاں گلناں کر دیو چمک دیو اے محبوب دے غلام آ اور گلہ میں ایسی چمک دیویاں کر دیو باروق عظم کے زمانے میں لما فتح اللہ ایسی فرمایا اللہ نے فتح کیا لما فتح اللہ المدائن اللہ صحاب رسول اللہ اللہ نے جب مدائن صحابہ رسول کو دے دیا فتح کر کے دے فتح اللہ نے کیا اللہ بات تو خود ہے خود بھیگ دیں اور خود کہیں فی ایام عمر حضرت فاروق عاظم کے دور خلافت میں مال غنیمت آگیا حضرت عمر فرمایا بھئی دسترخان بچھا دے پوری مسجد نبی شریف فامرہم بالانتاعے فبسط فی المسجد فرمایا سوارے دسترخان لے آؤ کپڑے بچھا دے پھر آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت لے آؤ اینا سوارے دسترخانہ ہوتے بچھا دے پھر مسجد جتی بھی میں پڑے حضرت عمر مسجد سے نکلے رسول اللہ مسجد سے نکلے کیوں جی صدیق اکبر مسجد سے نکلے حضرت عمر مسجد سے نکلے عثمان غنی مسجد میں سوئے ہوئے تھے مولا علی مسجد سے نکلے امام حسن مسجد سے نکلے امام حسین پھر حضرت عمر نے جب سارا مال مسجد نبی شریف تیر لوا دیتے ہیں مدائن جب فتح ہویا حضرت عمر نے پھر سارے صحابہ جمع فرمایا وَأَبَّلُ مَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ عَبْنُ عَلِيْهِ کم بز کم اس پر لکھ صحابہ تھی آئے نا چلو اس پر جیدے موجود ہے وہ ہزارہ ہونے ہزارہ صحابہ پہ جو سب تو پہلے حضرت فاروق عمر نے امام حسن ہو کے فرمایا آپ تشریف لے آئے تُسھی تشریف لے وَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ بِرْرُحْبِ وَالْكَرَامَتِ فَأَمَرَ لَهُ بِعَلْفِ دِرْحَمِنَ حضرت عمر فرمایا کہ وَابا جی سبحان اللہ آپ تشریف لے آئے ہو مرحبا مرحبا سارے یہاں اس طرح ماشاءاللہ تُسھی تشریف لے آئے ہو آپ نے فرما ہزار درم آپ دی بارگاہ جی نظرانہ پیش کرو حضرت امام حسن تشریف لے گئے پھر پھر امام حسین آگئے وَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آتِنِ حَقِّ مِمَّا فَاللَّهُ لَا الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ الْرُحْبِ وَالْكَرَامَةِ امیر المومنین وہ مالِ غنیمت سے ہمیں بھی دیں حضرت فاروق عاظم نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا آلِ بیتِس آبَدِ نَا دے جگڑِس آنوی دَسُنَا تو آنو کنے پٹی ہیں پڑھائی ہیں کہتے تھے مرحبا مرحبا وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں جب امام حسین اور امام حسن نے فاروق عاظم کو امیر المومنین کہا اور فاروق عاظم کا انتخاب حضرت سدیقِ اکبر نے کیا اگر سدیقِ اکبر کا یہ فیصلہ درست نہیں تو پھر حسن اور حسین امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں نہازہ سدیقِ اکبر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں حضرت عمر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں اس تو وٹی قانونی خلافتہ ہی کوئی نہیں جاہاں ہم یا امیر المومنین انہوں پتہ سی کیامت تک لوگ ہم بک بک کرنی حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں ورنہ کالا یا عمر بھی دکھائے سکتے سننہ انہوں کہاں نہیں نہیں یہ دے دے بڑے گلہ انہیں باہ دے چھے مہنجی موش شکافیاں لوگ نے کرنی آج حسن تے حسین مور لائکے جا رہے ہیں جیڑا انہوں مننڈڑا ہوئے گا انہوں امیر المومنین ضرور مننے گا اے بال فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ والمسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں کہاں مرحبا تو آڑیاں ہستاں دی وجہ تو ساڑیاں ہستاں دی تسی تشریف لے آئے ہو تسی تشریف لے آئے ہو ایک ہزار درم آپ نے پیش کی تفرمایا آئے فبدر الہی ابن عبداللہ بن عمر پھر تیسرے نمبر تھے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی مما فاللہ والمسلمین فقالا لہ الرحب والکرامہ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تھی بولی یہ نہیں کیا یا ابھی انہوں نے کہا دے گالتی بڑی وڈی سی انہوں نے کہا امیر المومنین میرا حق میں نو دے ہو آپ نے فرمایا جیڑے پہلے آئے سنہ انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے وجہ دو تو انہوں نے استعمل گئی ہیں کیوں جی انہوں نے وجہ دو فرمایا میرے متر رو پانچ سو درم دے ہو حضرت فاروق اعظم دے اس عطا ہوتے بھی قربان تے عبداللہ بن عمر دے سوال تے بھی قربان پھر فاروق اعظم دے جواب ہوتے ساری دنیا قربان وَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ اَنَا رَجُلٌ مُشْتَدٌ عَذْرِ بُو بِسْسَيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ تِفْلَانِ يَدْرُ جَانِ فِي سِقَقِ الْمَدِينَةِ کہنے لگے ہاں تو تیہم الفن الفن وَتوتینی بِخَمْ سِمِعَدٍ انہا کہ امیر المومینین میں اڈا مضبوط جڑا تے میں رسول اللہ تے سامنے جہاد کردہ رہا تلوارہ لے کے لڑدہ رہا اسلام دی خاطر تے امام حسن اور حسین تے سوڑے بچے سن تے مدینہ پاک دی مبارک گلیاں میں چل کے تے مدینہ پاک دی گلیاں نور بکھیر دی سن تے میں اس پیڑے تلوارنا لڑدہ سی انہاں تسی دتا توتی ہم الفن الفا انہاں ازار ازار دی رہاں تے میں نو پانچ سو قال نعم مرمہ ہاں بیٹا گلت انجی ہے از حب فاتبہ بن کابیہما فرمہ ہاں بیٹا گلت انجی ہے کہ میں تنو پانچ سو دتے انہاں ہزار انہاں تی برابری دا حصہ لڑنا ہے از حب تے پھر جا فاتبہ بن کابیہما پھر انہاں دعا جا باپ لیا قال نعم کیسی بات قال نعم فرمہ ہاں ہاں گلت انجی ہے میں تو بھرے مجمع میں چنج کی تا نعم از حب جے انہاں دا برابر حصہ لڑنا ہے تے فاتنی بیابین کابیہما پھر اے ہو جا اببہ لیاو و امین کا امہ ہما پھر اے ہو جا امی لیاو و جد ان کا جدہ ہما پھر اے ہو جا نانا لیاو و جدت ان کا جدت ہما پھر اے ہو جا کوئی نانی لیاو و امین کا امہ ہما انہاں دے برابر کوئی چاچا لیاو و خال ان کا خال ہما انہاں جا کوئی مامو لیاو وَخَالَتِنْكَ خَالَتِهِمَا اِنَجَئِ کوئی خَالَ لَيَاؤ فَإِنَّكَ لَا تَعْتِنِي بِ فرمائے چلا بھی جا ساری کائنات تلاش کر ایو جا رشتے تنونی لبڑے آہ صحابت آلِ بیعت جگڑے کرنا اے امیر المومنین ہزارہ دے مجمع فرمائے ایک تاہندہ نا کسی نو مان جانا خفیہ طریقہ نا میں تو آڑی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع ویچے گل نہ کرنا فقیر بھی کوئی بات حیرک لینا اے تے گل غور بھی اگئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر راویین کہہ دن میں آیا اپنے اببا جی تے دروازے تے پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن میں آیا حضرت عمر تے گھر آیا اپنے گھر آیا میں غلام نو جارود نو کیا حضرت عمر تے خاص غلام سن آپ نے فرمایا کہ میرے اببا جی نے کہا پتر نو کب چلا جا اس وقت ملن دا ٹیم نہیں امام حسن تے حسین کھڑے سن نیوی واپس تشریف لے گئے بعد فاروق عظم نے اوپر تا چلے آ آپ تشریف لے گئے فرمایا جی تُس ہی کیوں آئے ہو واپس انہاں کہا جی اس ہی کیا پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کی تو ملنی حضرت فاروق عظم نے کیا فرمایا فرما فرمایا جی تو آٹے علاوہ کوئی ہے جناتی وجہ تو ساڑھے سر دے بال سلامت و من آہاں جی گلنگی وجہیں کرنے ہو کسی آہل سنت کا ہے بیڑا آہاں اصحاب حضور اور نجم ہیں اور نو ہے ترت رسول اللہ کی کیا ہوں جی اتنی بات ہے ہسی کوئی گل کی تھی کسی نوپریشن لیکن ہسی حضور نے فرمایا جیڑ میرے صحابہ کے بارے کوئی گل کرے تو پھر کوئی عالم اپنا علم دا اظہار نہ کرے تو حضور نے فرمایا اس مولوی دے نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا یہ میرے آقاں نے فرمایا فرمایا جیسے میرے ویکھو کہ میرے صحابہ نوپری برا کیا جا رہا ہے پھر ایک کہہ دینا لانت وے بڑے شہر ہوتے لانت اللہ یا لاشر کم اے رسول اللہ دے فرمایا لاؤ جی گل پھر اگلی کی ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ جناب یہ جا رشتے لہاؤ کیا کیسے فاتنی بیابن کابیہما وامن کامیہما وجد ان کا جدہما وجدت ان کا جدہتیما وامن کامیہما وخال ان کا خالیما وخالت ان کا خالتہما فانکلاتاتی نی بی فرمایا آپ میں پترہ ہی جا رشتے لبنے کوئی نہیں تھے اما پھر خاروکی آزم خود وزاد کی اے نہیں کہا تُو وزاد کر دے فرمایا میں خود وزاد کر کے جا رہا ہوں ہم آلِ بیعت کو کیسے مانتے ہیں جی آلِ بیعت کے نام پر جو ہمارے بارے میں بات کرے گا پہلے وہ آلِ بیعت کے بارے میں بات کر دیں اگر کوئی آلِ بیعت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر حضرت عمر کو ماننا پڑے گا جا ہوں جی اے ماننا پڑے آپ نے خود فرمایا اما ابوہما فعالی المرتضا فرمایت وَجَدَّتُهُمَا خَدِجَدُ الْكُبْرَا اُنَا دی نانی جان خدیجَدُ الْكُبْرَا وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ ابن عبید طالب اُنَا دے چچا جان حضرت جعفر ابن عبید طالب حضور فرمان دے سن جن دویں شہید ہو گئے ہیں نا جنگ موتج تے حضور نے فرمایا جنت جے فرشتے ہیں نا اٹھ دیں ایک دن رسول اللہ تشریف فرمایا سنگ فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی حضور بندہ تھے کوئی نہیں تُسھے کی دے سلام دے جواب دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ جعفر تیار کی روح یہاں فرشتوں کے ساتھ گزری انہیں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دی شانِ اہلِ بید شانِ اہلِ بید شانِ اہلِ بید شانِ اہلِ بید اوہ شانِ اہلِ بید شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ شانِ صحابہ آگے آپ نے فرمایا وَخَالِم ابراہیم ابن رسول اللہ فرمایا جان دے ہوئے نا دے مامو کونن نبی علیہ السلام دے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم فرمایا ان کے مامو جو ہیں وَخَالُهُمَا ابراہیم ابن رسول اللہ ہمارا رسول اللہ کے صحابزادے حضرت ابراہیم ان کے مامو ہیں وَخَالَتُهُمَا کیا ہوں جی تیری گندی سوچتے تیری گندی فکر ہوتے لانت ہوئے کروڑ باری کہندہ حضرتی اترہ صاحبزادیاں نہیں تیری گندی زبان سنیے یا او زبان سنیے جنہ دے بارے حضرت نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولتا عمر دی زبان تے حق بولتا وَتَرْجُمَانِ نَبِيَ وَتَرْجُمَانِ نَبِيَ وَتَرْجُمَانِ نَبِيَ وَتَرْجُمَانِ نَبِيَ جانِ شانِ عدالت فارقِ حق و باطل تیغِ مسلول شدت انہا فکر ہوں تے سوچا ہوں چاہے لانت جنہاں چودہ سو سال تو بعد عدی تاک حضرتی صاحبزادیاں دی تعداد نہ نہیں پتا چلے آپ نے کیا فرمایا وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّا وَأُمُّكُ الْسُومِنِ اِبْنَتَا رَسُولِ اللَّهِ فرمایا سن آپ نے بیٹے نو فرمایا سن ان کی امی جان تو سیدہ ہے ان کی ابو جان حضرت مولا مرتضی ہے اور ان کے نانہ جان رسول اللہ کی ذات ہے ان کی نانی جان حضرت خدیجت القبرہ ہے ان کے چچا حضرت جعفر ابن عبی طالب ہیں ان کے مامو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہے اور سن ان کی خالائیں کون ہیں فرمایا حضرت رقیہ اور حضرت امِ قُلْسُوم جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں صاحب زادیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہنہ رہے گا اور رہے گا یوں ہی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات زندہ بات لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ